السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاود باللہ من الشیطان الرجیم جلے وے کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جل گئے جل گئے گرم پانی گر گیا تو جل گئے ہے جی کوئی آگ لگ گئی ٹچ ہو گئی تو جل گئے یا اللہ معاف کرے کبھی تو یہ مسئلہ ہے بڑی کیفیت میں بھی ہو جاتا ہے جل جانا جلے ہوئے کا علاج کرنا ٹھیک ہے نا جلنے کی کوئی بھی کیفیت ہو وہ بندہ آگ سے جلا ہو یا گرم سالن سے جلا ہو گرم دوس سے جلا ہو گرم پانی سے جلا ہو جس کو لفظیں جلنا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جلے ہوئے کا علاج کرنا ہے آپ کو تو جلے ہوئے کا جب بھی علاج کریں گے تو آپ پوری دنیا میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ عرب ہسپٹلز میں کیا ہوتا ہے عربوں کے ہسپٹلز میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو عربوں کے ہسپٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ جناب علی شہد لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک آیت بڑی مشہور مروجہ ہے معاشرے میں بہت مشہور ہے فی شفاعل ناس فی شفاعل ناس پڑھتے ہوئے شہد لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا الحمدللہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے کہ بندے ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا سب سے بہترین تو علاجوئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو علاج ہے وہ کیا بتایا گیا تھا وہ مہندی کا لگانا ٹھیک ہے مہندی لگانے سے بھی یہ جلے وے معاملات جلدی ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے مہندی میں تھنڈک ہے ٹھیک ہے نا عزلاتی آسابی ہے ٹھیک ہے نا دو محرک ہے دو مقوی نہیں ہے ماظو نہیں ہے مہندی ہے ٹھیک ہے دو محرک ہے تھنڈک اس میں بدرجہ اتم موجود ہے ٹھیک ہے نا جلے وے میں ایک سوزشی کیفیت ہوتی ہے تو وہ سوزشی کیفیت کو دبانے کے لیے مہندی کی تھنڈک بڑی ہی کار آمد ہے ٹھیک ہے اگر آپ مہندی لگا دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مہندی پہ پیشنٹ پسند نہیں کر رہا یا آپ کو خطرہ ہے کہ مہندی میں کوئی دوسرے تیسرے قسم کی ملاوٹ نہ ہو اس سے کچھ کا کچھ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر ایک آسان کام کر لیں جو پنساری سے پسیوی مہندی ملتی ہے پنساری سے بولیں کہ بھئی خوردن مہندی چاہیے ہم کو کھانی ہے ٹھیک ہے تو تب کہیں جا کے پنساری خالص مہندی کے پسیوے جو پتے ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے وہ پسیوے نہ بھی ہو آپ اس کو تھوڑا سے ایک گلاس پانی میں ایک بڑا چمچ مہندی کے پتے اوبال لیں اوبال کے پانی چھان لیں بلکل تھنڈا کلے پنکے کے نیچے اس کا سپیرے والی بوٹل میں ڈال کے سپیرے مار دیں ٹھیک ہے یقین کریں جو سوزش کی کیفیت ہے جو جلن کی کیفیت ہے جو ٹیشو جلن محسوس کرتے ہوئے بڑے ہوتے جا رہے ہیں پھولتے جا رہے ہیں سرخ ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں جب اس کا پانی تھنڈا کر کے آپ نے مہندی کا پانی ٹھیک ہے تھنڈا کر کے جب آپ نے سپیرے مارا یقین کریں کہ پیشنٹ جو فوری طور پر سکون محسوس کرتا ہے اس کی جو جلن محسوس ہونے کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے جو سوزش ڈولپ ہونے کی کیفیت ہے وہ دپ جاتی ہے اور دپتے دپتے ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دو علاج ہو گئے سب سے پہلے آپ نے ترجی دی شہد کو اس کے بعد مہندی لگانے کو 30 درجے میں آپ نے کہا کہ مہندی کا پانی اُبال کے چھان کے تھنڈا کر کے اس پرے بوٹل میں ڈالا اور وہ اس پرے مار دیا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک اچھا ترین کام ہو گیا اس کے علاوہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جلنے کی کیفیت میں کھال جلی نہیں کھال پھٹی نہیں صرف سوزش محسوس ہو رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ جلا ہے کسی بھی چیز سے جل گیا کوئی لوہہ لگنے سے جل گیا کوئی گرم برتن ٹچ ہونے سے جل گیا توا ٹچ ہونے سے جل گیا ٹھیک ہے نا تو اس سوزش کو فوری طور پر within a one second آپ روکنے کے لیے اگر آپ برف کا کوئی بھی کیوبز لے کر برف کا کیوبز لے کر یا ٹھنڈا پانی اس میں ٹچ مار دیتے ہیں تو جو سوزش کی کیفیت ہے جو آگ در آگ کو جلن در جلن کو محسوس کر رہی ہے اور اس کی محسوسات اس سوزش کو بڑھا رہی ہیں وہ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے کوئی پرانا کیس ہے وہ جناب جلے وے عرصہ ہو گیا مگر جلن کی تمام کیفیتیں علامتیں ابھی بھی موجود ہیں تو اس صورت میں جلے وے کی پرانی صورت میں پرانا جلاوہ تھا تو اس کا ایک آسان سا طریقہ کہ ناریل کا تیل آپ نے لے لیا کوئی آدھا پاؤ ٹھیک ہے نا اس میں دس گرام ایک طولہ کافور ٹھیک ہے کافور کوئی سے بھی مل جائے کافور ڈلے والا مل جائے یا کافور چینل ٹکی والا مل جائے کوئی سے بھی ہو ایک طولہ اور دس گرام ٹھیک ہے یہ دس گرام کافور جو ہے اس میں جناب علی ڈال کے پکا لیں تیل کو ناریل کا تیل کوکو نٹ آئل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا زیت نارجھیل تو اس میں ناریل کے تیل میں آپ نے اس کو پکا لیا وہ پیگل جائے گا پیگل کے برابر ہو جائے گا اور جناب علی جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اب آپ علاج کی نیت سے جلے ہوئے کے علاج کی نیت سے جب اس میں آپ جناب علی ٹچ کریں گے تو ایک تو پیشنٹ کو تھنڈک محسوس ہوگی دوسری وجہ سوزشی کیفیت ہے جس سے مرض بڑھ رہا ہوتا ہے وہ دبنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کچھ افراد جو کہ حکمت کو جانتے ہیں حکمت پر عمل کرتے ہیں میڈیکل کو جانتے ہیں طب کو جانتے ہیں وہ اس تیل میں جو زیت نارجھیل ہے کوکو نٹ آئل ہے اس میں جب کافور ملاتے ہیں تو وہ دو چار قطرے کاربالک ایسیڈ کے بھی بلا دیتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کاربالک ایسیڈ بیسکلی بہت بڑا انٹی انفیکشن ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کاربالک ایسیڈ دستیاب نہ ہو اور آپ نے جناب ناریل کا تیل بنا لیا اس میں وہ کافور بھی لے کے آپ نے پکا لیا پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ذرا سا جلدی ہو جائے ذرا سا جلدی اور اچھا ہو جائے جلدی سپیڈ سے اچھا ہو جائے تو پھر کاربالک ایسیڈ دستیاب نہ ہو تو اس پکے وے تیل میں جب یہ تھنڈا ہو چکا ہو تو ایک پاؤ جو تیل تھا آپ کا اس میں ایک ڈھکن ڈیٹال ملا دیجئے ٹھیک ہے ڈیٹال بھی آپ کا بیس کرتا ہے کاربالک ایسیڈ پر اور بہ آسانی ہر جنرل سٹور پر ہر بقالے پر ہر مال پر ہر میڈیکل سٹور پر دستیاب ہے ٹھیک ہے نا آسانی بتا رہا ہوں مشکل میں تو میں نے ڈالنا نہیں آپ کو ٹھیک ہے نا ابھی ہر کاربالک ایسیڈ کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا یہ ہو فلا تو کاربالک ایسیڈ کا بیس ڈیٹال ہے ملا لی جیس میں کام ہوتا ہے بڑا بہترین کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹال معمولی چیز نہیں ہے جب کام کرتا ہے تو عجوبہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ طریقے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اس میں سے دیکھئے گا کہ آپ کا پیشنٹ کن حالات میں ہے کن کیفیت میں ہے اور کیا وہ اچھا محسوس کرتا ہے اب کسی چیز کو بولا کہ میں نے یہ نہیں کرنا تو دوسرا کر دیں میں راستے دو تین چار دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا تو وہ کر دیں وہ نہیں کرنا تو یہ کر دیں اسی طرح اگر زخمی کیفیت زیادہ ہے جلے ہوئے کی زخمی کیفیت زیادہ ہے انفیکشن ویلیو جلدی ختم ہو جائے گی اور اس کی تخریبی ویلیو جس کو آپ اردو میں سوزش کہتے ہو وہ جلدی ختم ہو جائے گی اور پیشنٹ جلدی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا مگر ترجیح دیجئے گا کہ فسٹ آف آل جیسی جلا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے شہد لگا دیں شہد ایسا ہو جس پر آپ کو یقین ہو کہ یہ شہد ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہ ہو کہ جناب علی پگلاوہ گڑو ٹھیک ہے تو شہد جو ہوتا ہے جو جس جو اصلی نہیں ہوتا وہ نقصان دے تو نہیں ہوتا مگر وہ گڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شہد شہد ہوتا ہے گڑ گڑ ہوتا ہے شہد اور گڑ میں بس اتنا فرق ہے کہ شہد میں کچھ موم کا انصر شامل ہوتا ہے وہ جو موم کا انصر ہوتا ہے نا وہ بہترین آئینمنٹ کا بھی کردار ادا کرتا ہے ورنہ شہد اور گڑ میں زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے مکھی رس چوستی ہے آپ گنے کا رس نکالتے ہو مکھی پیٹ میں پکاتی ہے آپ پتیلے میں پکاتے ہو ٹھیک ہے نا مکھی والے میں چونکہ موم کا انصر شامل ہو جاتا ہے لہٰذا وہ سوفٹ جیل رہتا ہے اور آپ جو پتیلے میں جو رس پکاتے ہو گنے کا وہ جناب علی ہوا لگنے کے بعد ہارڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہیں دونوں ایک خالہ ذات سگے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں موم کا انصر ہے اس کی وجہ سے اس کا جیلنس قائم رہتا ہے اور گڑ کا جیلنس قائم نہیں رہتا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جب یہ جو جلے ہوئے انسان کو جب آپ لگائیں گے تو وہ شہد ہی ہو وہ گڑ نہیں مل دینا ہو سکتا اس سے انفیکشن ویلیو بڑھ جائے ٹھیک ہے شہد ہو ٹھیک ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ فیدہ دے دیتا ہے تو شہد کو آپ نے ترجی دی مہندی لگانے کو دی مہندی کا ابلہ و پانی ٹھنڈا کر کے سپرہ مارا وہ دی یا ناریل کا تیل کوکونا ٹائل آپ نے کافور میں ملا کے لگایا اس سے بھی کام ہوگا یا اس میں کاربالی کیسے ڈال دیا اس سے بھی کام ہوگا وہ نہیں ملا تو آپ نے تھوڑا سا ڈیٹال ملا دیا اب ڈیٹال جب ملایا ہے تو جب بھی اس کو لگائیں گے جلے ہوئے شخص کو تو ہلکا سا ہلا لیں گے ٹھیک ہے شیک کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹال وقتی طور پر اس سے کمپوزیشن کر جائے گا وہ تیل سے جو آپ کا ناریل کا تیل اور کافور ملا وہا تھا تو اس کے بعد لگانے سے سب سے پہلی چیز ہر وہ چیز جس کو لگانے کے بعد پیشنٹ بولے کہ مجھے اس سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے مجھے اس سے راحت محسوس ہو رہی ہے سکون محسوس ہو رہی ہے تو وہ چیز پیشنٹ کو میچ کرتی ہے اور جلے ہوئے کو میچ کرتی ہے اور جلاوہ بہت جلدی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جلاوہ انسان بہت جلدی اچھا ہو جائے تو اگر ہو سکے تو اس کو جو کا دلیہ بھی کھلانا شروع کر دیں یقین کیجئے اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ کا جلاوہ پیشنٹ بہت اچھا ترین ٹھیک ترین ہو جائے گا انشاءاللہ اب اس میں ایک بات رہتی ہے کہ جلاوہ تو ٹھیک ہو گیا نشان رہ گیا یقیم صاحب تو نشان بھی تو ختم کرنے جلے ہوئے کے ہیں تو آپ کے پاس جو نا بناس پتی گھی ہوتا ہے بناس پتی گھی وہ تھوڑا سا لے کے ہلکہ سا نمک ملا کے لگا دیا کریں جلے ہوئے نشان پہ چند دن لگانا ہے پہلے ہلکہ سا کپڑے سے گھس لے کارٹن کے کپڑے سے یہ جالی والی ٹوپی سے اور پھر وہ لگا دے چند دن کیونکہ بچی ذات کے تو داغ دبے مٹانے ضروری سمجھے جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ جو جلے ہوئے کا نشان ہے وہ بھی مٹ جائے گا ٹھیک ہے حجت پوری ہو گئی آپ کا کام پورا ہو گیا کر کے دیکھ لیجئے گا اللہ سکون دے دے ریزرٹ دے دے دل خوش ہو جائے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ